اے شکستِ آپ کا آو بسم اللہ شائری دنیا دی شوکت اللہ زندگی دراز کرے اے 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 شوکت بھائی شکستِ آپ کا میرے ہلو خور شکستِ آپ کا احساس لکھ دیا جائے شکستِ آپ کا احساس لکھ دیا جائے ہر ایک ورک پہ فقط پیاس لکھ دیا جائے شکستِ آپ کا احساس لکھ دیا جائے ہر ایک ورک پہ فقط پیاس لکھ دیا جائے سرِ غرور اٹھانے لگی ہے پھر موجہ چلو فرات پہ ابحاس لکھ دیا جائے بہن سل دیو شکستِ آپ کا احساس لکھ دیا جائے میں ایک سیکنٹ واسطے بھی شوکت بھائی تو لے کے آخری حلالی تک میرا عزیز میرا بیٹا بیٹھا ہے مدسر بہت اچھا ذا کرے جتنے مددہ خان بیٹھیں انہیں تو لے کے آخری حلالی تک میں پوری توجہ چاہنا ہے ایک سیدھا تو سجان دے ہو کیا خوبصورت اگے بات کیتی ہے شوکت بھائی نے اسی کٹھے بیٹھے کہ احجاز دو بندے بزدل ہوں دل جھوٹا کہ جڑا ممبر تے کھلو کیا کیا ہے میں لکھیا ہے یا کس دا سہارا منگے وہ حقیقت تے جھوٹا ہوں دے اور وہ کمزور ہوں دے نال نال فیرو لانتی ہوں دے لفظ جب تک وزود اے بندہ بیٹھے جدا پورا کلام رو بھائیاں سارے ذا کر بڑھ دینے اے توارا نوکرے جسے سارے کسیدے اور اے بھی پیچھے بیٹھا ہوں دے بندے آدھنے میں لکھئے امام حسین دیزددی قسم میں میری گل یاد رکھو لفظ جب تک بزو نہیں کرتے ہم ان سے گفتبو نہیں کرتے شراز بھائی مزہ تے تاہیں کہ میں اے بڑے شہر دی موجودگی دے ویچے کلام پڑھا ٹھیکے تے چلو زیادہ نہیں میں اتنی لمبی گلتری کردہ مارچ دے دوسرے جمعے تک تے یاد رہے اے چھے شابان تے بلکل قریب ہے نا تریوی زکار لیکن میں دیری گل کر لگا اللہ قرآن اچھ فرمارن اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْسَر فَسَلِّلِ رَبِّكَ وَنْحَدْ سارے انہیں یادیں میں پورا کسیدے قرآن اچھو پڑھنے لگا اور زاکر دا کام میں شاعر دا کام میں وہ قرآن اے سٹیڈی کرے میری ہونوی گڈیج قرآن موجود ہے آؤ میں توجہ چانا تری شابان کون آئے میں شوکت بھائی ایک منٹ واسطے بھی ایک لفظ بھی میں انہیں نہیں دسنا کہ اے تفسیر کیوں دسنا یہ نہیں جان دے اِنَّا آلین اُمَنِنَا آؤ اِنَّا آتَنَا کَلْ کَوْسَرْ کی آج تفسیر کہا نزول ہوا میں مطبول دی ہے ہاتھ بولن کرو ہاتھ بولن کرو اللہ اکبر کَلْ کَوْسَرْ بَطُولْ سَيْنِ اَلْ کَوْسَرْ بَطُولْ سَيْنِ اِمْتَحَائِ تَوَجْوْ جَانَا اِنَّا آتَنَا کَلْ کَوْسَرْ کی آج تفسیر کا نزول ہوا لوگ سمجھے علی کے آگن میں آج شابیر کا نزول ہوا اَلْ کَوْسَرْ بَطُولْ سَيْنِ اَلْ کَوْسَرْ بَطُولْ سَيْنِ سَيْنَا بَطُولْ سَيْنِ امتحائی متوجہ ہو کے فردسانی کی بلا امتحائی متوجہ ہو کے میرا فردسانی فالو کرو توجہ جانا اِنَّا آتَنَا کَلْ کَوْسَرْ کی آج تفسیر کا نزول ہوا لوگ سمجھے علی کے آگن میں آج شابیر کا نزول ہوا لیلت و لقدر تیری قدرت میں تیری تقدیر کا نزول ہوا خواب دیکھا تھا ابراہیم نے جو اس کی تعبیر کا نزول ہوا ہاتھ بولند کرے جس اندرالی امام حیدر خواب دیکھا تھا ابراہیم نے جو اس کی تعبیر کا نزول ہوا توضیح نہیں کردہ تشریح نہیں کردہ دریکشیر پر لگا تعبیر کا نزول ہوا شبیر کا نزول ہوا تفسیر کا نزول ہوا توجہ چانا یہی والفجر کی وہ آیت ہے جس نے باطل کو ٹوک رکھا تھا یہی والفجر کی وہ آیت ہے جس نے باطل کو ٹوک رکھا تھا اس کی کا تیر ہی روک رکھا تھا اس کی کا تیر ہی روک رکھا تھا پانچ تن پاک ہو گئے پورے ایسی تدبیر کا نزول ہوا پہلے شبیر کا نزول ہوا پھر تطہیر کا نزول ہوا سہنے بولو یعنی علیہ السلام پہلے شبیر کا نزول ہوا پھر تطہیر کا نزول ہوا بھائی جان توزی نہیں کردہ دریکٹ مسلہ جناب دے ذوق احترام بھی نظر کرنا چانا توزی نہیں کردہ زہین ترین ذہنہ دے مالکو توزی نہیں کردہ اللہ قرآن سے مرمائے یکرز اللہ کرزن حسنن اللہ قرآن نے چاہتے ایزاد جنوی چیلنج کر کے تفسیر کر رہی ہے یکرز اللہ کرزن حسنن یہ امارت علی کے لالکی ہے بسم اللہ شہر بولو انتہائی توجہ چانا اللہ فلانہ میری گفتگو دا توجہ چانا یکرز اللہ کرزن حسنن یہ امارت علی کے لالکی ہے یکرز اللہ کرزن حسنن یہ امارت علی کے لالکی ہے یوت مونہ تو عام کی سجدہ جب یہ فضیلت نبی کی آلکی ہے یہ فضیلت نبی کی آلکی ہے جس میں قابل پہ ناکش ہونا ہے ایسی تحریر کا نزول ہوا جس میں مکہ بھی ہے مدینہ بھی ایسی جاگیر کا نزول ہوا سبحان اللہ ایک مصرہ انتہائی متوجہ ہو کے کبلا ذرا غور کرنے توضیح نہیں تشریری جرک مصرہ جناب دے ذوکے ہترام دی نظر کردہ انتہائی توجہ چانا یہ وہ پنجتن کا پانچواں ہے جسے اکس نے آئینہ بنایا ہے یہ وہ پنجتن کا پانچواں ہے جسے اکس نے آئینہ بنایا ہے انتہائی توجہ چانا یہ وہ پنجتن کا پانچواں ہے جسے اکس نے آئینہ بنایا ہے یہ وہ پنجتن کا پانچواں ہے جسے اکس نے آئینہ بنایا ہے وہ نبی جن کے خیر مقدم میں دم آدم کو دم دم آیا ہے دم آدم کو دم دم آیا ہے وہ دعا ہے علی دعا کا اثر آدھ تاثیر کا نزول ہوا خیر کے دم میں آ گیا ہے دم شہ کی تسخیر کا نزول ہوا خیر کے ہتھ بلند کرو خیرے بولو خیر کے دم میں آ گیا ہے دم شہ کی تسخیر کا نزول ہوا سبحان اللہ اللہ تو انگستہ رکھے ہمیشہ آباد رہو امام حسین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عظمت دائے کسیدہ ہو پڑا سلوات جتنا بلند ہو سکتا اتنی بلند سارے پڑا اے خوبصورت دانشوار اور مہدی ہوئی اکھا میرے پاس سے رمین بسم اللہ جس نے اپنی عظمت سے فرش کو عرش بنایا ہے جس نے اپنی عظمت سے فرش کو عرش بنایا ہے جس کے خون کی خوشبوں نے خدرت کو مہکایا ہے جس کے خون کی خوشبوں نے خدرت کو مہکایا ہے جو انسان کی صورت میں سہن علی میں آیا ہے نور کے لبادے کو حسین کہتے ہیں نہ 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 ایک ایس طرح زاد نہیں ایس طرح زاد نہیں لوڑ نہیں حتم الان کرے جس مندہ دالی امان حیدری اس نور کے سارے بولو نور کے لبادے کو کافی ہے شوگت بھائی دیکھو کیسا مشکل ہے نور کے لبادے کو حسین کہتی ہے لو جی میں مصرہ پر لگا ہون گوھر کرو توزینی کردہ کون حسین کون حسین توجہ چانا مرزی پہ جو مرزی چلائے یا خطرس کے باگ جگائے کون حسین مرزی پہ جو مرزی چلائے یا خطرس کے باگ جگائے جن کی قسم رب کادا ہے ان ظلفوں کو باگ بناے پشت محمد پہ آکے جب چاہے چڑ جاتا ہے پشت محمد پہ آکے جب چاہے چڑ جاتا ہے چڑ کے پشت پہ سجدے میں سجدے کو بڑھواتا ہے چڑ کے پشت پہ سجدے میں سجدے کو بڑھواتا ہے سجدہ بڑھتا ہے تو پھر یہی سمجھ میں آتا ہے اللہ کے ارادے کو حسین کہتے ہیں حدر 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 لاغ دی میسر پر ذرا گوھر کرو لو جی ہونے ذرا دعا کرو گے انتہائی توجہ چاہنا لو جی لطف لینے میں کہے عجیب جے کافی ہے مدہ عجیب بھائی جان عجیب مشکل جے کافی ہے میں کہے لبادے کو حسین کہتے ہیں شیراز بھائی ارادے کو حسین کہتے ہیں لو جی لے میں مصرح پر لگا مقدر ہے اس بندے دا جی لے نہ بول سگیا انتہائی توجہ چاہنا تو دینی کرداؤ جس کے خدا بھی نازے اٹھائے لوہ پلی کے کو بدلائے جس کے خدا بھی نازے اٹھائے لہو پلی کے کو بدلائے اللہ اور محمد کیسے دیکھو جس کے ہیں ہم سائے پر دیتے ہیں فریشتوں کو موافی دلواتے ہیں جس کے کچن کی سوگاتے ہیں ہرشی فرشی کھاتے ہیں بنتے ہیں لہوار نبی کپڑے عرش سے آتے ہیں ایسے شاہزادے کو حسین کہتے ہیں کپڑے عرش سے آتے ہیں ایسے شاہزادے کو اچھا خیبر دے بہت پڑے لکھے آدمی میرے باہر دے انپار میں بھی نہیں چوگل بھائی مرحب دے مانی چونکہ عربی زبان دے لفظ ہی نہیں عبرانی زبان دے لفظ ہی اور میں اپنے یہاں کھانا لپڑے ہے مرحب دے مانی اُن دن چھپی ہوئی چیز مرحب چھپی ہوئی چیز میں نے پتا تو انہوں سارے انہوں پتے ہیں لیکن میرے دستنا دے پھر دینا چھپی ہوئی چیز یہ تک جملہ کھانا جڑے اللہ اور رسول دے چھپے ہوئے دشمن نبار کٹ کے میدان چھپوٹے کرنے ہوئے اس بہادر نبار علیہ عزیزان تا حکمِ اس کسیدے واسطے وگرنا میں نہ پڑھ دا عزیزان نے بہت فورس کی تے تو میں کسیدہ پڑھ رہاں خیبر دے مہدان اچھ رسولِ آدم صدیہ جنابِ سلمان سلمان فارسی نا تے روزبے نا سلمان نا محمد رکھے تا دن سلمانِ محمدی سلمان نہیں سلمان سلمان دے مانیو دن چھوٹا سلمان بڑا لوگ آکے یا رسول اللہ روزبہ دا نام سلمان رکھے تے اوہ سلمان نبی آئی تے سلمان دے مانیو دن بڑا مسکرہ کے فرمایا بڑے ہو دے نوکر بھی بڑے ہو دے رسول اچھا چلو شیر پر دینے کرتے ہیں جو لوگ مساوات کا دعویٰ ان کے لئے ایک درس ہے سلمان کا کردار بڑا مشہور ہویا ہے میرا قصیدہ رسولِ آدم صدیہ بہادر افواجچ لیکن حالچ سہمی ہوئی کھڑے ہو کے سلمان گل کے لئے آخریں سلمان آدم علی مولا جب آئے گے مار ہی ڈالے گے جب آئے گے مار ہی ڈالے گے مار ہی ڈالے گے دیکھ لینا مار ہی ڈالے گے flix دیکھ لینا ڈالے گے مار ہی ڈالے گے پسر ایک قیدہ بھائی جان تُساں بیٹھو میں وینا کم مکا کے آ رہے ہیں کم مکا کے واپس آ رہے ہیں پھر کچھے بھائے کے خجورن کھانے ایک چوریا آو جی میرے لفظ دہتے گور کرنے ایک چوریا میدان ہے چایا اللہ دے شیر میں اللہ دی آکھا دینا آلو بے کھانے آہا اہم اللہ اہم اللہ اللہ دی اکھا دینا لیکھے انگڑا ہی لئی کائنات دی کبھا تار تار ہو گئی رسول دے سلام کر کے اللہ دے شیر تُریا نگاہ شکار تھے ہوں توجہ اس تورنوں میں پڑھا لگا نگاہ شکار تھے علی ایوے تورن جناب سلمان آواز دیکھے گل کے لیا دے ایسا جلال ہے بچنا محال ہے پھرتی ہے موت جلتی بہت توجہ انتہائی توجہ چاہنا آواز ایسا جلال ہے بچنا محال ہے پھرتی ہے موت جلتی اللہ کی جلال ہے میرا خیال ہے تھر 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 تھے آج ہارسے آج ہارسے کو ہے دو اللہ والے ہاتھوں سے اٹھائے گے اڑائے گے مار ہی جاہے آج ہارسے کو ہے ہاتھ بولا دے گروہ ہایا داری ہارے بولو بھائی جان اس غلاف دی قسمیں میں جان دا سارے شاعر انہوں بہت زیادہ سمجھ دے ہو میں ایک مصر دی نزاکت توالیتے کھول نہ لگا بلکہ ایک مصر دی نزاکت دی گرہ کھول نہ لگا مار ہی ڈالیں گے کوئی لفظ نہیں جلال نہیں چکے کسی حوالے نہ لگا ٹھیک ہے انتہائی توجہ چاہنا لطف لینے مصر دا اور یاد دے نا پورا جنازہ جھوٹا جیرے نہیں بولے دونے بتا جا کے آگئے ہیں یا لی جنازہ پڑھا دیو اللہ دیا کھنالوے کے سلمان پڑھا ما جنازہ انہوں پوچھے ادھا پیوکیڑے آجا تیرے تشمن دھا پیوک ہوں دے توجہ چاہنا سلمان پوچھے مولا تو کلے ایمان حکم دےو میں ایک دفعہ انہوں نے تیرا تعرف کراما جو تو علی کہوں نے وہ جوانے وہ بزرگ توجہ چاہنا جو تو علی کہوں نے مولا فرمائے سلمان تیری مرضی سلمان آوازے کے گل کے لیے نظرہ پہچانو کیا مالک مکان ہے وجہ زمان ہے مولا کی ذات سمجھو مالک مکان ہے وجہ زمان ہے مولا کی ذات سمجھو گل کے لیے دل مالک مکان ہے وجہ زمان ہے مولا کی ذات سمجھو مالک مکان ہے وجہ زمان ہے مولا کی ذات سمجھو مالک مکان ہے مالک مکان ہے مالک مکان ہے جاہل بات سمجھو نا پڑھانا ہے نا پڑھانا ہے نا پڑھانا ہے جنازہ مرتضی تے دل دا کا ہے جنازہ جو پڑھائے گے مار ہی دا ہے مولا کی ذات سمجھو 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 مولا کی ذات سمجھو